شادی کا دن تیہ ہو گیا شادی کا پروگرام ہے اور آج ایک دن پہلے رات کو رسمِ حینا ہے مہندی ہے یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے یہ رسمِ حینا کیا ہے مہندی سرا سر بدات و خرابات اور رسم و رواج اور شریعت کے انکار کا بہترین طریقہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا ہے شریعت کا کھلم کھلا انکار اس کے کس کس پہلو کے اوپر ہم بات کریں ایک تو یہ مہندی لے کر جانا مہندی لے کر آنا اس کے اندر کیا ہے بوڑے نہیں شریع کو ہوتے ہیں اس میں نو جوان لڑکیاں نو جوان لڑکے لڑکوں کے گھلوں کے اندر اس طرح کے پٹکے عجیب قسم کا لباس ہلڑ بازی وہ سارے ڈھول ڈھمکے سور شرابے اور ادھر وہاں حیاء کے جنازے نکر رہے ہوتے ہیں نو جوان لڑکیاں ہاتھ بازو پہن کے عجیب سا لباس پہن کے ہاتھوں میں اٹھا کر مردوں کے سامنے وہ ان کے سامنے وہ ان سے باتیں یا ان سے باتیں اپنے حسن کی نمائش اپنی باتوں کی نمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کائنات کے رب کی قسم میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میرے نہیں دیکھا وہ جہنم کا ایندن بنیں گے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا ارے وہ کون ہے ان میں سے ایک بتایا نیساؤن کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسہنہ کاسنیمت البختی لم یجدنا ریح الجنہ کائنات کے رب کی قسم ایسی عورتیں لباس تو پہنا تھا اتنا طف تھا کہ جسم نظر آئے اتنا شوڑ تھا کہ جسم نظر آئے پورے جسم کی نمائش تھی پہننے کے باوجود ننگی تھی ان کے بھال اس طرح جوڑا کیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی ایسے چلیں گی اپنی طرف کھینچیں گی ان کی طرف مائل ہوں گی ان کو مائل کریں گی فرمایا جنت جس کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت پر کھڑے بندے کو آئے گی لیکن اس کو نہیں آئے گی نہیں آئے گی اس کو ذرا تصور کرے مسلمان کیا تو یہ چاہتا ہے تیری بہن تیری بیٹی تیری بیوی تیری بہو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے آج تو تھوڑا سا اس کو بخار ہو جائے تیجے جان کے لالے پر جاتے ہیں تھوڑا سا سردرد ہو جائے ساری رات نہیں سوتے ہو تھوڑی سی پریشانی آ جائے اپنے سارے مال دولت کو اس پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو میری بیٹی ہے میری والدہ ہے میری ہمشیرہ ہے ہاں ہاں تیرا پیار تجھے مبارک ہو لیکن کاش تجھے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ آج اگر میں اس کو یہاں پردے میں رکھوں تو جہنم کی حال سے بچ سکتی ہے آج اگر اس کو محفوظ کرلوں تو جنت کی مہمان بن سکتی ہے مرد کو مہندی لگا رہی ہیں تو عورتیں مرد کا مہندی لگانا تو ویسے ہی حرام ہے ہاتھ کے اوپر مہندی لگانا لیکن نوجوان لڑکیاں اس کے ہاتھ میں اس کے سر پہ تیل سر پہ نہیں جیب رسمہ رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا یا علی فَإِنَّ لَكَ النَّذْرَةَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَىٰ علی رضی اللہ عنہ اگر ایک مرتبہ تیری کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے فوراں نیچے کر لے دوسری مرتبہ اٹھا کر آنکھ دیکھنا بھی حرام ہے اور یہاں کیا ہے کیسا میل جھوڑ کیسا انداز انہا لیلہ